اللہ تو ہی کوئی بہت بڑی عبادت جو مانتے تھے ان کے اندر برائیاں نہیں تھیں آج ہم تحجد گزار ہیں رزدار ہیں حاجی ہیں لیکن برائیوں نے گھیر رکھا ہے برائیوں میں ملوث ہیں یاد رکھو حلال روزی کا خیال کرو حلال روزی گھر میں آنے دو حرام روزی کو روک دو تمام فتنے فساد رکھ جائیں گے یہ سفر بہت چھوٹا سا ہے بڑا مختصر سفر ہے زندگی کی سواری کہاں جا کر کہ گھٹنے ٹیک دے کچھ پتہ نہیں ہے اور جہاں اس نے گھٹنے ٹیک دیے وہاں سے یہ زندگی اٹھتی نہیں ہے اٹھائی جاتی ہے ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں ہمارے رہنے سہنے میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں لینے دینے میں معاملات میں شادی بیعہ میں خوشی گمی میں کہیں بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں دھونڈتے ہم کہ یہاں میرے نبی نے کیسا کیا تھا یہ کام میرے نبی نے کس طرح کیا تھا میں بھی اس طرح کروں کہیں تو اپنے نبی کی بات مان کر کے چلتے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے نماز اگر پڑتے ہیں تو بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی دوسری عبادتیں ہم کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہمارا نبی کا کیا وطیرہ تھا لین دین اور رہن سہن ہمارا نبی کے مطابق نہیں ہر کام نبی کے اُلٹ کرتے ہیں ہر کام شریعت کے اُلٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں اس طرح خیر نہیں ملتی خیر تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کی بات مانو اللہ اور رسول کی بات مانو آتی اللہ و آتی الرسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو خیر ملے گی ورنہ زبان سے تم رات دن خیر مانگو خیر نہیں ملے گی خیر تو اللہ کے نبی کے طریقے میں اپنا آپ خیر مل جائے گی حرام کاموں سے بچ جاؤ برے کاموں سے بچ جاؤ حرام روزی سے بچ جاؤ خیری خیر ہے اور جب تم حرام روزی سے بچتے نہیں ہو تو پھر خیر کس بات کی ہے تم جو ہے شر کا کام کرو اور خیر کی بھیگ مانگو ایسے خیر نہیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو دیمتی زندگی بہت چھوٹی ہے یہ سفر بہت چھوٹا سا ہے بڑا مختصر سفر ہے زندگی کی سواری کہاں جا کر کے گھٹنے ٹیک دے کچھ پتہ نہیں ہے اور جہاں اس نے گھٹنے ٹیک دیے وہاں سے یہ زندگی اٹھتی نہیں ہے اٹھائی جاتی ہے جب زندگی کے گھٹنے ٹک جائیں گے تو یہ اپنے آپ نہیں اٹھے گی پھر تو لوگ اس کو اٹھائیں گے پھر تو اٹھائی جائے گی بھائی اس سے پہلے پہلے اللہ کے نبی کے پکے امتی بن جاؤ اور اللہ سے خیر کی بھیق مانگ لو اللہ خیر کا فیصلہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو اور کوشش بھی کرو خالی مانگنے سے کام نہیں چلے گا کوشش کرو کے تو کچھ ملے گا ہر کام میں ہر عمل میں بڑی برائیاں ہو گئی ہیں ہمارے اندر بہت کچھ برائیاں پنپ گئی ہیں جو کبھی نہیں تھی جو ان لوگوں میں نہیں تھی برائیاں جو نماز بھی نہیں پڑتے تھے روزہ بھی نہیں رکھتے تھے صرف اتنا جانتے کہیں اللہ ہے اللہ تو ہی کوئی بہت بڑی عبادت جو مانتے تھے ان کے اندر برائیاں نہیں تھی آج ہم تحجد گزار ہیں رزدار ہیں حاجی ہیں لیکن برائیوں نے گھیر رکھا ہے برائیوں میں ملوث ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو نکال لو چھڑا لو ابھی زندگی باقی ہے سانس باقی ہے جب تک سانس باقی ہے جب تک امید ہے جب تک آس ہے ان برائیوں سے پیچھا چھڑانے کی ان برائیوں میں کپڑے علج گئے ہیں ان کانٹوں میں کپڑے علج گئے ہیں ان کو آرام سے دیرے دیرے سلجا لو یا ورنہ پھر یہ آخرت میں نہیں سلجیں گے وہاں تو یہ الجھے ہی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیں ہم خود بھی برے کاموں سے بچیں اپنی اولادوں کو بھی بچائیں سب سے بڑا فریضہ بھائی دے کو سب ذمہ دار ہیں اپنی اپنی جگہ یہ ماں سمجھو کہ میں بس اپنے نفس کا ہی مالک ہوں اپنا ہی مالک ہوں اپنے وجود کا ہی مالک ہوں میرے بیٹوں پوتوں کا کوئی فرض نہیں ہے ان کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے کل قیامت کے دن اس سے چھٹکارہ نہیں ملے گا کہ تم تو بیٹے پوتوں کے کمائیں تو تُو کھاتا تھا وہ جب رقم لاتے تھے وہ پیسے تو تُو جیب میں رکھ لیتا تھا ان کو تمام پلاننگ تو بتاتا تھا تُو بیٹا یہاں کمرہ بنا لے یہاں یہ کر لے یہاں وہ کر لے یہ زمین خرید لے یہ بسوہ خرید لے یہ پلات خرید لے یہ تمام کام تو تُو کرتا تھا لیکن یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پیسہ بیٹا کہاں سے لا رہا ہے یہ پیسہ بھٹا کہاں سے کما رہا ہے حرام کا پیسہ میوات میں داخل ہو گیا ہے یہ تباہی کی علامت ہے یہ تباہی کے کام ہیں میوات تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ان چیزوں سے کبھی آبادی نہیں ہوتی یہ پیسہ آبادی کا زامن نہیں ہے آبادی کا زامن وہ حلال پیسہ ہے جو تمہاری محنت کا پیسہ ہے تمہاری مشقت کا پیسہ ہے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں دین میں اور دنیا میں برکت عطا فرمائے گا دنیا کے اندر تم کو سکون کی زندگی ملے گی اچھا رزق بلے گا بیماریوں سے تمہارا یہ اللہ حفاظت فرمائے گا اور یہ حرام کا پیسہ جب گھر میں آئے گا تو تباہیاں بربادیاں آئیں گے تمہاری صحتیں خراب ہو جائیں گی بیماریاں تم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی عجیب عجیب مسئبتیں تم کو گھیر لیں گی یاد رکھو حلال روزی کا خیال کرو حلال روزی گھر میں آنے دو حرام روزی کو روک دو تمام فتنے فساد رکھ جائیں گے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیر قطع فرمائے